ان میں سے بقیہ میں سے سب سے بڑی مجرم قوم میں اور آپ ہیں ہندوستان کا مسلمان نہیں اندولیشیا کا نہیں ایران کا نہیں ترکستان کا نہیں افریقہ کا نہیں بیس کروڑ عرب اور ٹین پلس گیارہ ہیں یا بارہ کروڑ ہیں کتنے بھی ہیں پاکستانی نمبر دو مجرم کیوں انہوں نے ایک ملک بنوایا اسلام کے نام پر لاکھوں انسانوں کی جانے گئیں ہزار ہاں اسمتیں روٹی کتنا بڑا تبادلہ آبادی ہوا کتنی مسلمان عورتیں ہندووں کے قبضے میں رہ گئیں کس نام پر ہمیں اسلام کے لئے ملک چاہیے قاہد آدم نے فرمایا ہم اس لئے پاکستان چاہتے ہیں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ عہد حاضر میں پیش کریں پچاس برس ہو چکے ہیں نوٹ کر لیجئے دو حساب ہے نا ایک ہے شمسی ایک ہے قمری قمری کے حساب سے پچاس برس ہو چکے نو مہینے زائد ہو چکے ہیں شمسی حساب سے پچاس برس میں نو مہینے کم ہیں بس اتنا ہی فرق ہے اگلے اگست میں ہو جائے گا نا پچاس برس کرسٹین عیرہ سے انیس سو ستانوے انیس سو سیتالیس اگست تک کتنے مہینے رہ گئے اور قمری حساب سے جو گزشتہ رمضان مبارک تھا اس کی ستائیسویں کو پچاس مکمل ہو چکے آگے نو مہینے اور گزر چکے ہم بالکل بیچ میں بیٹھے ہیں اس وقت اسلام کہاں ہے پاکستان بننے کے بعد ایمانداری سے دیکھئے کس چیز میں اضافہ ہوا ہے مدماشی عیاشی جھوٹ فہاشی اریانی بے پردگی غبن بد امنی لوٹ مار بڑے سے بڑے جرائیں گناونے سے گناونے جرائیں سب میں اضافہ ہوا ہے وہ اصولِ حریت و اخوتِ مساوات کہاں ہیں ساری معیشت سود پر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلانِ جنگ آج ہم آئی ایم اف کی ایک اسامی ہیں کوٹ آف وارڈ ہیں کتنے کھل کر باتیں ہمارے اب مزراء کر رہے ہیں ہمارے لئے کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں میں ابھی سکھر میں تھا وہاں ایک مذاکرہ دیکھنے کا مجھے موقع مل گیا ٹی وی پر صاف کہہ رہے تھے وہ دانشور وہ تو ہمارے لئے کوئی اور چارہ کار نہیں ہمارے لئے مفید یہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے آئی ایم ایف ہی ہمیں بچائے گا اور واقعتاً بچائے گا کیوں بچائے گا آپ کے لئے نہیں بچائے گا اپنے لئے بچائے گا اسے آپ کے اندر سے اپنا خون نکالنا ہے اگر مرنے دیں گے تو خون کہاں سے لیں گے they will keep you لیکن رکھیں گے اسی طریقے سے کہ خون کشید کرتے چلے جائیں کبھی بجلی کا کرایا کبھی گاڑیوں کا کرایا کبھی اس کا کرایا کبھی اس کا کرایا کبھی اس کا ریٹ کبھی اس کا ریٹ کبھی ڈاک کے ریٹ خون چوسنے کے لئے یہ صورتحال جو ہے یہ ہماری آخر کس کی ہے کس نے کی آئی ہے کیا اللہ ظالم ہے کیا ہم مجنم نہیں ہیں اس کے یہ اجتماعی جرم اور کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا اچھی طرح نوٹ کر لیجئے انڈونیشیا میں تحریک چلی وہ ملائی نیشنلزم کے نام پر ملے نیشنلزم عربوں نے انگریزوں سے نجات حاصل کی یا فرانسیسیوں سے عرب نیشنلزم کے نام پر الارومہ صرف ایک ملک بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور آج یہی وجہ ہے کہ کم سے کم عربوں کے ہاں خوشحالی تو ہے جو ذلت آئی ہے ابھی ان پر اور مسکنت آئی ہے کر کچھ نہیں سکتے بے بس ہو گئے ہیں جزیرہ نمائی عرب میں آج یہود اور عیسائی دندناتے پھر رہے ہیں ان کے فوجی مراکست قائم ہو چکے نجد کے پورے علاقے کو پر ان کا قبضہ آئی اس وقت زلت ہی ہے نا ہمارے ہاں تو بھوک بھی ہے ہم تو اس سے آگے بات جا رہی ہیں ہمارے ہاں یہ مسئلہ اور آگے بڑھے گا تو کیا شکلیں ہوں گی بھوکے بھیڑی ہے جس طریقے سے پیٹ پھاڑیں گے محلوں میں رہنے والوں کے اور کوٹیوں میں رہنے والوں کے وہ محبت دور نہیں ہے یہ عذاب الہی کی شکل جیسے کہ فرمایا گیا سورہ نام میں اے نبی ان سے کہہ دی دے اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے سروں کے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے نکال دے یا اللہ کو کوئی اور کام کرنا ہی نہ پڑے تم ہی کو آپس میں ٹکرا دے ایک دوسرے کی طاقت کا مزا چکھائے فرقیواریت ہو صوبائی عصبیت ہو لسانی عصبیت ہو کبھی بلوچ اور پتھان لڑ رہا ہوتا ہے کوئٹہ میں کبھی کراچی میں اب دوبارہ کیا شکل ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس لیے کہ وہ جو مہرے جو ہیں کبھی کوئی مہرے کو اٹھاتا ہے کبھی اسی مہرے کو نیچے رکھ کر کسی دوسرے مہرے کو اٹھا لیتا ہے نتائی تو بعد میں پتا چلتا ہے وہ تو اب کسی نے کہا ہے کہ پیسے فلان جگہ سے لے کر فلان کو دیئے گئے وہ تو آج حقیقت واضح ہو رہی ہے تو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ سب عذاب الہی کی شکل ہے میرا تو اب تک کے ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے آج ہم امت مرہومہ نہیں ہیں امت معذبہ ہیں ورنہ اللہ کو ہم پر رحم فرمانہ ہو اور امریکہ ہمارے اوپر کوئی سختی لاسکے بعض اللہ سبع بعض اللہ اللہ ہماری بھلائی چاہے اور کوئی ہماری برائی کرسکے ناممکن جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے تم اپنی جگہ پھرنے خواہ بنے بیٹھ رہو ہم تو امت مرہومہ ہیں ہم تو اللہ کے پیارے ہیں لادلے ہیں پھر اللہ تمہارے گناہوں کی پاداشت میں تمہیں صدا کیوں دے رہا ہے عذاب کیوں دے رہا ہے تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان اللہ نے بنائے یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ دیکھئے انفرادی مسئلے بھی ہیں پیٹ کا مسئلہ بھی ہے چھت کا مسئلہ بھی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی رین بسیرہ ہو کوئی چھت ہو ضروری ہے شریعت میں یہ حقوق نہیں ہے کوئی لباس کو ڈھاپنے کے لیے جسم کو ڈھاپنے کے لیے لباس میں چاہیے یہ ہے مسائل لیکن یہ ہے کہ ایک ہے انفرادی مسائل سے اوپر اس قوم کے مسائل ملک کے مسائل وہاں اگر عذاب آئے گا یہودیوں کے ہاتھوں یہاں آئے گا ہندووں کے ہاتھ میں نے اپنے اس کتاب کو ختم نیس پر کیا ہے تین امکانات ہیں پاکستان کے لیے جو کچھ ہم اب تک کر چکے ہیں جو ہم نے اہد وعدہ خلافی کی ہے ہم نے اب تک وہ اسلام نافذ نہیں کیا وعدہ خلافی کی ہے اور سورہ توبہ کی تین آیات کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی قوم اجتماعی طور پر اگر کوئی وعدہ کرے اور اس کے پھر خلاف ورزی کرے اللہ کے ساتھ تو اس کی سزا کیا ہے نفاق منافقین کے بارے میں فرمایا ان میں ایک لوگ وہ بھی ہیں منافقوں میں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر ہمیں غنی کر دے گا دولت مند کر دے گا ہم خوب صدقہ خیرات نیک کام کریں گے جب اللہ نے غنی کر دیا تو اب بخل سے کام لیا وعدہ بھول گئے وعدہ خلافی کی اعراض کر لیا اللہ نے ان کے دنوں میں نفاق کا مرس پیدا کر دیا وہ نفاق باہمی ہے آج قوم نہیں رہی قومیتوں میں تقسیم ہو چکی عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی نسلی عصبیتیں قبائلی عصبیتیں فلاں قبیلے کے فلاں سے جنگ ہو رہی ہے فلاں کی فلانے سے جنگ ہو رہی ہے بگٹیوں کا ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے فلاں کا فلاں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے ہر سطح پر بدب نہیں صوبائی ہے لسانی ہے مذہمی ہے قتل و غارت مسجدوں میں بم کے دماغے ہیں اور دوسری عبادت گاہوں میں ہو رہے ہیں یہ سارا کیا ہے چھترہ سمجھ لیجئے نفاق باہمی اور نفاق عملی کیا ہے تین چیزوں کو حضور نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ ہو جائیں وہ کٹر منافق ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہو روضہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے امین بنایا جائے تو خیانت کرے اب یہ تین اوصاف آپ دیکھ لیجئے ہمارے اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے اکثر ہو بیشتر اللہ ماشاءاللہ اتنا ہی بڑا جھوٹا اتنا ہی بڑا خائن اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف یہ ہے ہماری اس وقت کی صورتحال حل کیا ہے دیکھئے حل اب میں اوپر حصے چلوں گا جب تک دنیا کے کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک میں پورے اسلام کے نظام کو قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ دنیا کو دعوت دے کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام آؤ دیکھو یہ ہے محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائیں مانتے ہیں اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہو وغزل منعرضان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معاو کہیں تو دکھاؤ یہ دین ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں نہیں پڑھیں گے وہ کتابوں میں تو اچھی سے اچھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں کیا ہے یہ کہو کہ حضور ایسے تھے اور صحابہ ایسے ہیں پیدرم سلطان بودھ بھائی ہوں گے تم کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو جب تک کسی ایک ایسا نہ ہو کہ کچھ چھوٹا سا گاؤں ہو کچھ جزیرہ ہو سائزیبل ملک ہو درمیانی درجہ کا ملک ہو جس میں وہ نظام قائم کر کے دکھایا جائے the political social economic system of خلافہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اس کا سیاسی نظام کیا تھا اس کا قانونی نظام کیا تھا اس کا عدالتی نظام کیا تھا اس کا زمین کا بندوبشت کیا تھا اس کا مالیاتی نظام کیا تھا اس میں غرباء کے کفالت کا نظام کیا تھا یہ سارا نظام اگر آپ قائم کر کے نہیں دکھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی representation کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں آپ کے لئے اندفعہ